ناظرین باتمکین جیسا کہ ہم نے اردو زبان و عدب کے حصے اول میں ولی دکنی تک جائزہ لیا تھا آئیے اب ہم سراج سے اور سراج اورنگابادی کے دور سے حصے دوم کی ابتداء کریں گے سید سراج الدین سراج اورنگابادی نے چشتیا سلسلے کے صوفی بزرگ حضرت شاہ عبدالرحمن علی رحمہ سے بیعت کی سراج اورنگابادی نے بارہ مسنویاں تصنیف کی لیکن ان کی مشہور مسنوی بوستان خیال ہے سراج اورنگابادی کو عموماً صوفی شاعر کہا جاتا ہے کلیات سراج سراج اورنگابادی کا مجموعہ ہے ناظرین سراج اورنگابادی کی مسنوی بوستان خیال کا بھی اکثر انتہانات میں سوال پوچھا جاتا ہے اب آئیے ناظرین شمال ہند اور دہلی میں اردو عدب کی تاریخ کے متعلق تفصیلات جانیں گے مغل حکمران اورنگزیب کی فتح دکن کے بعد جب شمال ہند سپاہی دکن کے مال و دولت کے ساتھ دہلی واپس ہوئے تو ان کے مال غنیمت میں دکن کا عظیم عدبی سرمایہ تھا شمال ہند کے شورا نے جب دکن کے شورا کا کلام سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے دلی والوں نے ولی کی شاعری کی تخلیت شروع کی اور یہ شاعری بے انتہا مقبول ہوئی اورنگزیب کے انتخال کے بعد دہلی میں مرکزیت ختم ہو گئی تھی اس کے بعد ایک طرف خانہ جنگی دوسری طرف مرہٹے سکھ روحلے کے پیدر پہ حملوں نے دلی کے امن و آمان کو اجار دیا تھا انہی دنوں میں نادر شاہ اور احمد شاہ نے دہلی پر حملہ کر کے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی شورا دلی کو چھوڑنے لگے فیض آباد لکھنوں آباد ہونے لگے اور اسی طرح دبستان لکھنوں کو عروج حاصل ہوا یہاں کے عیش و عشرت کے ماحول نے اردو شاعری کو فروغ دیا شمال ہند کی افتدائی زمانے کی شاعری میں سادگی اور نیچرل انداز بیان نمائی تھا شورا صرف وہی لکھتے تھے جو دیکھتے یا محسوس کرتے تھے ابتدائی زمانے میں غیر ضروری آرائش پر توجہ نہیں دی گئی شمال ہند کی شاعری کو تین ادوار میں تخصیم کیا جا سکتا ہے پہلا ابتدائی دور حاتم کا دور کہا جا سکتا ہے دوسرا ارتقائی دور ہے جس کو ہم میر سودا اور درد کے دور سے تعبیر کرتے ہیں اور تیسرا دور انشاء مصحفی اور نظیر اکبر آبادی کا دور کہا جا سکتا ہے اب آئیے ناظرین اہم مصنفین اور اہم شورا کے مطالق اختصار سے معلومات حاصل کریں گے انشاء چہار چمنی برہمن کی تصنیف ہے فائز کا پورا نام صدر الدین محمد تھا فائز ولی کے ہمسر تھے آبرو کا پورا نام نجم الدین آبرو تھا ناجی کا پورا نام سید محمد شاکر ناجی تھا ناجی سپاہی پیشہ شاعر تھے شیخ شرف الدین مضمون اکبر آبادی کے زمانے کے معروف شاعر تھے حاتم کا اصل نام ظہور الدین تھا دیوان زادہ حاتم کا دیوان ہے مظہر کا اسلام مرزا جانے جانا تھا مرزا مظہر کے کلام میں درد و قیف کافی ہے ناظرین امتحانی نفت نظر سے اگر سوالات کی بات کریں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ فائز کس کے ہمسر شاعر تھے آبرو کا پورا نام کیا تھا ناجی کا پورا نام کیا تھا ناجی کیسے شاعر تھے حاتم کا اصلی نام کیا تھا اس سے خبل یہ سوال پوچھا گیا تھا دیوان زادہ کس کا دیوان ہے مظہر کا اصل نام کیا تھا مظہر کے کلام میں کونسی خصوصیات نمائیات تھی ناظرین مرزا مظہر دہلی کے خاص محورات کو نیاہت خوبی سے نظم کرتے تھے میر تخی میر سترہ سو چموالیس اسوی میں اکبر آباد جس کا موجودہ نام آگرہ ہے یہاں پیدا ہو میر تخی میر کا انتخال اٹھرہ سو دس اسوی میں لکھنوں میں ہوا میر تخی میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے میر تخی میر کا یہ جملہ کافی مقبول ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا اس میں میر تخی میر نے فخری انداز میں اپنی شائری کو بیان کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میری شائری جو ہے وہ مستند ہے میر تخی میر کے بہتر نشتر مشہور ہیں میر تخی میر کے نصر پہ فارسی میں ذکر میر اور نکات شورہ مشہور ہیں سعودہ کا پورا نام مرزا محمد رفی سعودہ تھا سعودہ اٹھرہ سو تیرہ اسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اگر ہم اس سلائٹ کی بات کریں تو کس قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں مرزا مظر دہلی کو کس وصف میں کمال حاصل تھا شائری میں کون سے محورات کو بڑی خوبی سے نظم کرتے تھے لکنوی محورات کو دہلی محورات کو دکنی محورات کو یا پھر بنگالی محورات کو اس قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں میر تخیمیر کب اور کہاں پیدا ہوئے میر تخیمیر کا انتخال کب ہوا اور میر تخیمیر کا انتخال کہاں ہوا امتحانات میں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے قدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے میر تخیمیر کے کتنے نشتر مشہور ہیں اس کے علاوہ ذکر امیر اور نقاط شورا کس کے تصانیف ہیں سودا کا پورا نام کیا تھا سودا کب پیدا ہوئے سودا کہاں پیدا ہوئے اس قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں آئیے ناظرین ہم نیکس سلائٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں سلائٹ نمبر سات سودا قصب معاش کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے لیکن جلد ہی کنارہ کشی اختیار کی آصف الدولہ نے سودا کو ملک شورا کا خطاب دیا سودا کا انتخال اٹراسو اکیسی میں لکھنوں میں ہوا سودا کے انتقال پر ان کے استاد شاہ حاتم نے کہا تھا آج ہمارا پہلوان سخن مر گیا آصف الدولہ نے سودا کے لیے چھ ہزار روپیہ سالانہ مخرر کیے میر تخی میر اپنے ہمسروں میں صرف سودا کو پورا شائع مانتے تھے دیکھئے اس سے سودا کی شائعی کا جو مخام تھا اس کا تخمینہ کیا جا سکتا ہے کہ میر تخی میر جیسے شخص نے سودا کو پورا شائع مانا ہے درد کا پورا نام سید پاجہ میر ہے درد کے والد محمد ناصر اندلیب صاحب دیوان شائع تھے درد کے آبا و ازداد بخارہ سے ہندوستان آ گئے تھے امتحانی نقطہ نظر سے اگر اس سلائٹ پر بات کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سودا کا انتخال کب ہوا سودا کا انتخال کہاں ہوا سودا کے انتخال پر ان کے استاد شاہ حاتم نے کیا کہا تھا کس بادشاہ نے سودا کے لیے چھ ہزار روپیے سالہ نہ مخرر کیے میر تقی میر اپنے ہمسروں میں کس شاعر کو پورا شاعر مانتے تھے درد کا پورا نام کیا تھا درد درد کے آبا وزداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے پڑھیں گے ہم اور جو کہ سکرین پر ظاہر کی جا رہی ہے درد نے پندرہ سال کی عمر میں احکام السلاح کے نام سے ایک رسالہ لکھا درد نے وارد درد کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا اور ناظرین خواجہ درد نوجوانی میں سپاہی پیشہ سے وابستہ تھے خواجہ درد نے نالے درد لکھا میر تخی میر کو میر تخی میر درد کو آدھا شاعر مانتے تھے یہ سودا کو پورا شاعر اور اپنے آپ کو پورا شاعر اور درد کو آدھا شاعر مانتے تھے میر تخی میر آئیے ناظرین ہم میر حسن کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے میر حسن کی پیدائش سترہ سو چھتیس عصوی میں دہلی میں ہوئی میر حسن نے مسنویان سہر البیان گلزار عرم تحریر کی شمیر حسن کو مسنوی سہر البیان سے شہرت دعام ملی اس طرح اس سلائٹ میں مختلف سوالات بن سکتے ہیں درد نے کون سے رسالہ چاری کیا اور نالہ درد کس کی تصنیف ہے میر تخی میر کس کو آدھا شاعر مانتے تھے میر حسن کی پیدائش کب ہوئی میر حسن کی پیدائش کہاں ہوئی میر حسن نے کونسی اہم مسنویاں تحریر کی سہر البیان کس کی تصنیف ہے میر حسن کو شہرت کس سے ملی اس قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں بحثیت مجموعی میر حسن کی دو تصانیف کلیات میر حسن اور تذکرہ شورہ اردو ہے میر حسن کا انتخال سترہ سو چھین سی میں ہوا یہ میر حسن کے متعلق تفصیلات تھی نظیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تھا اور تخلص نظیر تھا نظیر اکبر آبادی کا انتخال آگرہ میں اٹھہ سو تیس کو ہوا اس کے بعد دیکھئے کہ دبستان دہلی کے متعلق جانیں گے ہم دیکھئے میر حسن کا انتخال کب ہوا اور کہاں ہوا نظیر اکبر آبادی کا اصلی نام کیا تھا نظیر کا تخلص کیا تھا نظیر کا انتخال کب ہوا اور نظیر کا کس مقام پر انتخال ہوا اور نظیر اکبر آبادی کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی اس قسم کے سوالات امتحانات میں دریافت کیے جا سکتے ہیں زوخ ابراہیم زوخ زوخ کا پورا نام شیخ ابراہیم تھا اور زوخ تخلص کرتے تھے ابراہیم زوخ سترہ سو ستیاسی اسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے شاہ دہلی نے زوخ کو خان بہدر اور خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا ابراہیم زوخ غریب سپاہی رمضان کے بیٹے تھے اگر اس سلائٹ کا جائزہ لیں جو کہ آپ کے سکرین پر ظاہر کی جا رہی ہے تب اس میں مختلف قسم کے سوالات بنتے ہیں زوخ کا پورا نام کیا تھا زوخ کی پیدائش کب ہوئی زوخ کی پیدائش کہاں ہوئی اور خصوصاً یہ سوالات ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں اکثر اور بیشتر خان بہدر اور خاخانی ہند کا خطاب شاہ دہلی نے کس اردو شاعر کو عطا کیا تھا آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں ابراہیم زوخ کا انتخال اٹھرہ سو چوپن عیسوی میں دہلی میں ہوا مرزا غالب کے متعلق اب جانیں گے ہم مرزا غالب سترہ سو ستین نو عیسوی میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے مرزا غالب کا نام اصداللہ خان تھا مرزا غالب کا مرزا نوشہ لخب تھا مرزا غالب کے خطابات نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ تھے مرزا غالب نے ابتدائی تعلیم شیخ محظم سے حاصل کی مرزا غالب کی شادی تیرہ سال کی عمر میں دہلی کے نواب الہی بخش خان معروف کی صاحب زادی عمر بیگم سے ہوئی مرزا غالب ابراہیم زوغ کے انتقال کے بعد بہدر شاہ زفر کے استاد مقرر ہوئے معزز ناظرین اس سلائٹ کے تحت مختلف قسم کے سوالات بنتے ہیں مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی اکبر آباد کس شہر کا نام تھا مرزا غالب کا لخب کیا تھا مرزا غالب کے خطابات کیا تھے مرزا غالب نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی مرزا غالب کی شادی کس سے ہوئی ابراہیم زوغ کے انتقال کے بعد کسے بہدر شاہ زفر نے بادش نام زد کیا آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں نیکس لائٹ کی طرف اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غالب کے متعلق ہم جانیں گے اور دیکھیں گے کہ غالب کے کارنامے اردو عدب کے تحت کیا کیا ہیں اس کے علاوہ مرزا غالب کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ مرزا غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے جو مراسلہ تھا اس کو مقالمے میں تبدیل کر دیا مرزا غالب اس انداز میں اس طرز میں اس نہج میں خطوط اپنے رفقہ کو اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر احباب کو تحریر فرمایا کرتے تھے کہ خط پڑھنے والا خاری یہ محسوس کرتا کہ غالب خریب ہیں اور جو دہلی کے منظر کا خاکہ کھیچتے تھے وہ خطوط میں تو انہوں نے خط کو مراسلے سے مقالمہ میں تبدیل کرتے ہوئے اردو زبان و عدب پر عظیم احسان کیا آئیے ناظرین مزید معلومات حاصل کریں گے اردو کے شورہ کے مطالعہ محمد مومن خان نام تھا اور مومن تخلص کرتے تھے محمد مومن خان مومن کی پیدائش اٹھارہ سو عصوی میں دہلی میں ہوئی مومن خان مومن کا خاندانی پیشہ تبابت تھا مومن حافظ قرآن تھے مرزا غالب نے کہا مومن خان میرا حمسر اور یار بھی ہے مومن خان مومن کا انتخال اٹھارہ سو اکاون عصوی میں دہلی میں ہوا انشان مومن فارسی زبان میں لکھے ہوئے خطود تخاویم دیباچوں اور تخاریس وغیرہ پر مشتمل ہے جو انشاء مومن ہے وہ فارسی زبان میں لکھے ہوئے خطود تخاویم دیباچوں اور تخاریس وغیرہ پر مشتمل ہے موزس ناظرین یہ غالب کی ہمسر شاعر تھے اور مرزا غالب نے اردو عذب پر عظیم احسانات کیے اور مرزا غالب نے مختلف خطود کے ذریعے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا ہے جس سے مراسلے کو مقالمے میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر مرزا غالب نے ایک مرتبہ پنشن کے زمن میں کل کتا کا بھی سفر کیا تھا مومن خواہ مومن کو انہوں نے کہا تھا کہ مومن خواہ میرا احمسر اور یار بھی تھا شیفتہ کا پورا نام نواب مصطفی خان تھا مانا جاتا ہے کہ شیفتہ کی پیدائش اٹھارہ سو نو اسوی دہلی میں ہوگا کہ مومن خواہ مومن کی پیدائش کب ہوئی اور کہا ہوئی مومن خواہ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا مرزا غالب نے کس اردو شاعر کے متعلق کہا تھا کہ یہ میرا ہمسر اور یار بھی تھا مومن کا انتخال کب ہوا شیفتہ کا پورا نام کیا تھا اور شیفتہ کب اور کہا پیدا ہوئے شیفتہ کو تذکرہ گلشن بیقار سے شہرت ملی گلشن بیقار اردو شہرہ کا تذکرہ ہے شیفتہ کا انتخال ایٹین سکسٹی نین میں دہلی میں ہوا داغ کا اصلی نام نواب مرزا خان تھا داغ دہلوی اٹھارہ سو اکتیس اسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے داغ دہلوی نے چوبیس سال نواب کلب علی خان بہدر کی ملازمت میں گزارے داغ دہلوی نے اٹھارہ سال ہیدراباد میں بسر کیے نواب میر محبوب علی خان نے داغ دہلوی کو نازم یار جنگ ضویر دولہ فسیو الملک کے خطابات عطا کیے داغ دہلوی کے شاگردوں میں علم اقبال علی رحمہ بھی تھے ناظرین اگر اس میں سوالات کی بات کرے ہم تو شیفتا کو کس تذکرے سے شہرت ملی گلشن بیخار کس کی تصنیف ہے گلشن بیخار کس کا تذکرہ ہے شیفتا داغ کا انتخال کب ہوا شیفتا کا انتخال کہاں ہوا داغ کا اصلی نام کیا تھا اور داغ دہلوی کب پیدا ہوئے داغ دہلوی کہاں پیدا ہوئے داغ دہلوی نے چوبیس سال کس کی ملازمت میں گزارے داغ دہلوی نے حیدرباد میں کتنے سال بسر کیے اور نواب داغ دہلوی کو کون سے خطابات سے نوازا تھا اس قسم کے سوالات بن سکتے ہیں اور اس کے جوابات آپ کے اس سلائٹ میں موجود ہیں آئیے ناظرین ہم انوان کو وسط دیتے ہیں داغ دہلوی کے دیوان گزار داغ آفتاب داغ مہتاب داغ اور یادگار داغ ہیں داغ دہلوی کا انتقال ونیس سو پانچ اسوی میں حدرباد میں ہوا ناظرین جب سے ہم نے دبستان دہلی کے متعلق معلومات حاصل کی آئیے اب جاننے کی کوشش کریں گے دبستان لکھنو بیرونی حملوں اور اندرونی خانہ جنگی نے جب دلی کو تباہ کر دیا اور شرفہ کی زندگی تب اہل وطن نے درک وطن شروع کیا اہل کمال کے لیے اس زمانے میں جن درباروں کے دروازے کھلے تھے ان میں حدرباد عظیم آباد پٹنا لکھنو اور مشد آباد وغیرہ تھے ان میں لکھنو کا دربار دلی سے سب سے خریب ترین تھا اور عوض کے نواب اہل کمال کے بیحت خدردان تھے اور ان کی سرپرستی سے اردو کو اروج حاصل ہوا اور لکھنو اردو کا عظیم مرکز بن گیا ناظرین جب سے ہم بات کر رہے تھے دبستان دہلی کی جب بیرونی حملہ واروں نے دہلی کو خانہ کو تباہ کیا اور اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے دہلی اجڑ گئی تب وہاں سے جو شورہ تھے جو ادبا تھے جو مصنفین تھے انہوں نے نخل مکانی کی اور اس وقت حیدرباد پٹنا جس کا خدیم نام عظیم آباد تھا حیدرباد دکن لکھنو اور مشرد آباد اردو کے عظیم مراکس مانے جاتے تھے اہل فن نے ان علاقوں کو منتخل ہونا شروع کیا چونکہ دائلی سے سب سے خریب ترین لکھنو تھا اس لئے لکھنو اردو کا عظیم مرکس بن گیا اب معلومات حاصل کریں شیخ خلندر وخش جرات کا اصل نام یہیہ امان تھا اگر اس میں اہم نکات پر روشنی ڈالیں تو داغ دہلوی کے دیوان گلزار داغ آفتاب داغ مہتاب داغ اور یادگار داغ اب آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں شیخ خلندر بخش جو رات جوانی میں نابنا ہو گئے تھے مسحفی کا پورا نام شیخ غلام حمدانی تھا مسحفی کی مسنوی بحر المحبت کافی مشہور ہوئی مسحفی کی پیدائش سترہ سو چونتیس اسوی کو امروحا میں ہوئی مسحفی کا انتخال مانا جاتا ہے اٹھا سو چوبیس اسوی میں لکھنوں میں ہوا انشاہ کا نام سید انشا اللہ خان تھا اور انشا تخلص تھا انشاہ کی پیدائش سترہ سو باون اسوی کو مشہد آباد بنگال میں ہوئی انشاہ کی وفاد اٹھا سو سترہ میں لکھنوں میں ہوئی انشاہ نے اردو زبان کی خوایت کی کتاب دریاء لطافت تحریر کی ناظرین اس سلائٹ پر آپ نظر ڈالیں تب مختلف خسم کے سوالات بن سکتے ہیں مسحفی کا پورا نام کیا تھا بحر المحبت مختلف مسابقت امتحانات میں سوال آتے رہے ہیں مسحفی کی مسنوی بحر المحبت کافی مشہور ہوئی اور مسحفی کی پیدائش امروحہ میں ہوئی اور مسحفی کا انتخال لکنوں میں ہوا انشاہ یہ اردو کے عظیم شاعر گزرے ہیں اور انہوں نے اردو زبان کی خوایت پر جو کتاب دریاء لطافت لکھی اسے بھی کافی شہرت ملی انشاہ کا نام سید انشا اللہ خان تھا اور انشا تخلص کرتے تھے انشاہ کی پیدائش سترہ سو باون اسوی کو مرشد باگ بنگال میں ہوئی انشاہ کی وفات اٹھہ سو سترہ اسوی میں لکھنو میں ہوئی انشاہ نے اردو زبان کی خوایت کی کتاب دریاء لطافت تحریر کی ناظرین اس سلائٹ کے ذریعے مختلف سوالات بنتے ہیں مثلا انشاہ کا نام کیا تھا انشاہ کی پیدائش کب ہوئی انشاہ کی پیدائش کہاں ہوئی مرشد بات کس ریاست میں واقع تھا انشاہ کی وفات کب ہوئی انشاہ کی وفات کہاں ہوئی اردو زبان کی خوایت کی کتاب دریاء لطافت کس نے تحریر کی انشاہ کی کتاب دریاء لطافت کا مرکزی موضوع کیا ہے اس نہج کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں ناظرین انشاہ نے دریاء لطافت تحریر کیا دریاء لطافت اردو زبان کی پہلی خوایت کی کتاب ہے دریاء لطافت کی ختیل شریک تھے انشاہ نے نواب سادت علی خان کی فرمائش پر دریاء لطافت لکھی دریاء لطافت فارسی زبان میں لکھی گئی لیکن اس کا موضوع اردو خواہد ہے کہانی رانی کیت کی اور عدیبان انشاہ کی تصنیف ہے رانی کیت کی خالص ہندوستانی زبان میں لکھی گئی انشاہ کی غیر منخود کتاب سلک گوہر ہے دیکھئے اگر ہم اس سلائٹ کا جائزہ لیں تب مختلف قسم کے اس میں سوالات بنتے ہیں کہ دریاء لطافت کی تصنیف میں اور کون سے عدیب شریک تھے انشاہ نے کس کی فرمائش پر دریاء لطافت خلم بند کی دریاء لطافت کس زبان میں لکھی گئی دریاء لطافت میں کون سی زبان کے قواعد کے متعلق لکھا گیا کہانی رانی کیت کی اس کی تصنیف ہے اور رانی کیت کی خالص کون سی زبان میں لکھی گئی انشاہ کا اہم کارنامہ غیر منخود کتاب سلہ کے گوھر بھی ہے ناظرین بغیر نختے کی کتاب سلہ کے گوھر انشاہ نے تحریر کی اور خالص ہندوستانی زبان یعنی بیرونی زبان کے استعمال کے بغیر انشاہ نے رانی کیت کی تحریر فرمائی آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں اور ناسخ کے متعلق جانیں گے اور آتش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی تھا اور آتش تخلص فرماتے تھے آتش کی پیدائش فیضاباد میں سترہ سو ارسٹ عصوی کو ہوئی آتش مسحفی کے شاگرد ہوئے پنڈیت دیاشنکر نسیم کی پیدائش اٹھہ سو گیارہ عصوی میں لکھنوں میں ہوئی نسیم کا اصل نام پنڈیت دیاشنکر قول تھا نسیم نے بارہ سال میں مشہور مسنوی گلزار نسیم تحریر کی پنڈیت دیاشنکر نسیم بتیس سال کی عمر میں اٹھہ سو تریالیس عصوی میں انتخال کر گئے اس میں مختلف قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں چونکہ ٹی سیٹ چینل کی جانب سے یہ جو ویڈیو ازباخ پیش کیے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ازباخ مسابختی انتہانات کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے نشر کیے جا رہے ہیں اس لیے اس میں اہم نقاط کی شکل میں تاریخ عدب کو پیش کیا گیا ہے آپ اسے ضرور استفادہ فرمائے آتش کی پیدائش کب ہوئی آتش کی پیدائش کہاں ہوئی آتش کس کے شاگرد ہوئے پندیت دیاشنکر نصیم کی پیدائش کب ہوئی پندیت دیاشنکر کی نصیم کی پیدائش کہاں ہوئی نصیم کا اصل نام کیا تھا نصیم نے کتنے سال کی عمر میں مشہور مسنوی گلزار نصیم تحریر کی پندیت دیاشنکر نصیم کا انتخال کتنے سال کی عمر میں ہوا پندیت دیاشنکر نصیم کا انتخال کونسے سال ہوا اس قسم کے سوالات انتہانات میں پوچھے جا سکتے ہیں گلزار نصیم کو نحال چند لاہوری کی کتاب مذہب عشق سے عقص کیا گیا ہے نصیم آتیش کے شاگر تھے جب سے ہم نے نصیم کے مطالق مختلف معلومات حاصل کی آئیے ناظرین ہم اب اردو کی اہم سنف مرسیہ نگاری کی جانب اپنی توجہ مفضول فرمائیں گے اردو مرسیہ نگاری اور اردو مرسیہ نگار میر خلیخ کا نام میر مستحسن تھا اور خلیخ تقلص کرتے تھے میر خلیخ سترہ سو چوریت تریسوی میں فیساباد میں پیدا ہوئے ناسخ اپنے شاگردوں سے کہتے اگر زبان سیکھ نہ ہو تو خلیخ کے گھرانے سے سیکھو میر خلیخ کے اسرار پر مصحفی نے تذکرہ ہندی شروع کیا میر خلیخ کا انتقال اٹھاسو چموالیس اسوی میں ہوا زمیر کا نام مظفر حسین تھا اور زمیر تخلص کرتے تھے ناظرین اس سلائٹ کے ذریعے مختلف سوالات بنائے جا سکتے ہیں جیسے کہ گلزار نسیم کو کس کتاب سے اخص کیا گیا میر خلیخ کا نام کیا تھا میر خلیخ کب اور کہاں پیدا ہوئے ناسخ اپنے شاگردوں سے اکثر کیا کہتے تھے اور کس کے گھرانے سے زبان سیکھنے کی ترغیب کرتے تھے کس کے کہنے پر مسحفی نے تذکرہ ہندی تحریر کرنا شروع کیا میر خلیخ کا انتخال کب ہوا زمیر کا نام کیا تھا اس قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں اور زمیر کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے میر زمیر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مرسیہ میں نئی نئی ایجادیں کی مانا جاتا ہے کہ زمیر سترہ سو چھینسی یا سترہ سو ستیسی میں پیدا ہوئے اکثر اور بیشتر اردو کے مصنفین کے متعلق باس شورہ کے متعلق تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں تضاد بھی پایا جاتا ہے لیکن ہم مسابختی امتحانات کے پیش نظر یہ ویڈیو لیسنس پیش کر رہے ہیں ہم نے ان جو اہم نقات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسے تاریخ عدب اردو کی مستنت کتابوں سے عقص کیا گیا ہے زمیر غلام حمدانی مسفی کے شاگر تھے زمیر کا انتخال اٹھا سو پچپن اسوی میں ہوا نسخہ محبت زمیر کی مسنوی ہے مہراج نامہ مظہر العجائب زمیر کی تصانیف ہے جب سے ہم نے زمیر کے مطالق جاننے کی کوشش کی آئیے ہم اب میر انیس کے مطالق معلومات کا حصول کریں گے میر انیس کا نام میر ببر علی اور انیس تخلص تھا میر انیس میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوترے تھے میر انیس کی پیدائش اٹھا سو دو اسوی میں گلاب واری فیض آباد میں ہوئی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ کس شاعر نے مرسیہ میں نئی نئی ایجادیں کی ضمیر کس کے شاعر تھے ضمیر کا انتخال کب اور کہاں ہوا نسخہ محبت کس کی مسنوی ہے اور میر انیس کا نام کیا تھا میر انیس کس کے بیٹے تھے میر انیس کس کے پوترے تھے میر انیس کی پیدائش کہاں ہوئی میر انیس کی پیدائش کب ہوئی اس نہج کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں ناظرین اب ہم مزید اس عنوان کو وسیع کرتے ہوئے میر ببر انیس کے متعلق تفصیلات جانیں گے میر ببر انیس پہلے حضی تخلص کرتے تھے میر ببر انیس اٹھاسو اکیتر اسوی میں ہیدراباد پہنچے یہاں پر ہیدراباد میں میر انیس کا شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا تھا میر انیس کا انتخال اٹھاسو چوریتر اسوی میں لکھنوں میں ہوا کہا جاتا ہے کہ رجمیہ شاعری میں جو مرتبہ فردوسی کا فارسی میں ہے وہی مرتبہ اردو میں میر انیس کا ہے دبیر کا نام مرزا سلامت علی اور دبیر تخلص کرتے تھے دبیر اٹھاسو تین اسوی میں دہلی کے محلے بلی ماران میں پیدا ہوئے دبیر بچپن میں ہی والد کے ہمراہ لکھنوں چلے آئے دبیر کا انتخال اٹھاسو پچیتر اسوی میں ہوا اس میں مختلف قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس سے قبل پوچھا گیا تھا کہ میر ببر علی انیس پہلے کونسا تخلص فرماتے تھے میر انیس کب حیدر آباد پہنچے میر انیس کا انتخال کب ہوا میر انیس کا انتخال کہاں ہوا اور کس کو اردو میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو کہ فارسی میں فردوسی کو ہے دبیر کا نام کیا تھا دبیر کب اور کہاں پیدا ہوئے دبیر بچپن میں والد کی ہمراہ کس شہر چلے آئے دبیر کا انتخال کب اور کہاں ہوا ناظرین عزی وخار ٹی سیڈ چینل حکومت تلنگانہ کے زہر اعتمام تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے زہر اعتمام منقب کیے جانے والے مسابخت امتحان ٹی آر ٹی برائی سکول اسسسٹنٹ کے زمن میں میں سید رو فریحان اردو میں ویڈیو سبخ پیش کر رہا ہوں آپ اس سے ضرور استفادہ فرمائیں اہم نقاط کی شکل میں نساب کے مطابق یہاں پر ویڈیو ازباخ نشر کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی ٹی سیٹ کے ان ویڈیو ازباخ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور معلومات کا حصول کرتے ہیں کہ فورت ویلیم کالج کی عدبی خدمات ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے فورت ویلیم کالج کی تاریخ فورت ویلیم کالج کے خیام کے مخواسط فورت کی ویلیم کالج اور اردو ادب فورت ویلیم کالج اور اردو کے مسننفین اور اردو کے مختلف قسم کے خد و خال فورت ویلیم کالیج کی عدوی خدمات فورت ویلیم کالیج کا خیام اٹھارہ سو اسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے خائم کیا گیا فورت ویلیم کالیج کو کلکتہ میں خائم کیا گیا فورت ویلیم کالیج کا خیام کا مقصد نواریت انگریزوں کو اردو کی تعلیم دینا تھا ڈاکٹر جان کلکریسٹ فورت ویلیم کالیج کے پہلے پرنسپل مخرر ہوئے فورت ویلیم کالیج سے وابستہ، اساتیزہ، میرامن، شیر علی، افسوس، میر بہدر علی، حسینی، حیدر بخش، حیدر کازیم علی، جوان، نارائن جہان، مرزا علی لطف اور اکرم علی بغیرہ تھے فورت ویلیم کالیج ونیس سو بیس تک خائم رہا لیکن تصنیف و تعلیف کا سلسلہ مانا جاتا ہے ایٹین فیفٹینین تک جاری رہا ناظرین فورت ویلیم کالیج کا اردو عدب میں اور اردو عدب کی تاریخ میں نمائیہ مخام رہا ہے اور فورت ویلیم کالیج کے مصنفین نے اردو عدب کو مختلف اہم کہانیوں سے نوازا ہے اگر امتیانی نقطہ نظر سے ہم بات کریں تو فورت ویلیم کالیج کا خیام کب عمل میں لائیا گیا فورت ویلیم کالیج کا خیام کس نے کیا فورت ویلیم کالیج کو کہاں خائم کیا گیا یہ سوال اکثر و بیشتر امتیانات نے اس سے قبل پوچھا گیا فورت ویلیم کالیج کے خیام کا اہم مقصد کیا تھا ڈاکٹر جن گلکریسٹ فورت ویلیم کالیج کے کیا مخرر کیے گئے فورت ویلیم کالیج کب تک خائم رہا اس نہج کے سوالات اس سلائٹ کے ذریعے بنتے ہیں ناظرین آئیے ہم مزید اس عنوان کو وسط دیتے ہوئے گلکریسٹ کے مطالق بھی معلومات حاصل کریں گے ڈاکٹر گلکریسٹ نے اردو خوائد اور ڈکشنری پر کام کیا باغو بہار میرمن دہلوی کی تصنیف ہے یہ فارسی کتاب انوار السحلی کا ترجمہ انہوں نے گنج خوبی کے نام سے کیا میرمن سے پہلے باغو بہار کا ترجمہ عطا حسین تحسین نے نو ترس مرسا کے نام سے کیا تھا ڈاکٹر جان گلکریسٹ کی ایما پر کے کہنے پر باغو بہار عوامی زبان میں میرمن نے لکھا سرسید نے میرمن کے مطالق کہا جو مرتبہ میر تخیمیر کو نظم میں حاصل ہے وہی مرتبہ میرمن کو نصر میں حاصل ہے سید حیدر بخش حیدری نے فورت ویلیم کالیج کے مصنفین میں سب سے زیادہ کتابیں تحریر کی سید حیدر بخش نے اردو میں قصہ مہر و مہ لکھا اگر امتحانی نقطے نظر سے ہم بحث کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر گلکریسٹ نے کس پر کام کیا باغو بہار کس کی تصنیف ہے کس نے انوار و سہلی کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا اور باغو بہار کا ترجمہ کس سے کیا گیا تھا اس سے خبر کس کے کہنے پر باغو بہار کو خلم مند کیا کس کے متعلق سرسید کی رائے ہے کہ جو مرتبہ میر تخیمیر کو نظم میں حاصل ہے وہی مرتبہ اس شخصیت کو نصر میں حاصل ہے کس نے سب سے زیادہ فورت ویلیم کالج میں کتابیں تعلیف فرمائی یا لکھی سید حیدر علی بخش نے اردو میں کونسا خصہ تحریر کیا اس کے جوابات آپ کو سلائٹ کے ذریعے مل سکتے ہیں سید حیدر بخش کی اہم تصانیف خصہ محرومہ خصہ لیلہ مجنو ہفتے پیکر گلزار دانش گلشن ہند توتہ کہانی آرائش محفل گل مغفرت وغیرہ ہیں میر شیر علی افسوس سترہ سو چھینیالیس اسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے میر شیر علی افسوس کا انتخال اٹھہ سو نو اسوی میں کلکتہ میں ہوا میر شیر علی افسوس کی پہلی کتاب باغ اردو ہے باغ و بہار سعادی شیرازی کی تصنیف گلستان کا اردو ترجمہ ہے افسوس کی دوسری تصنیف آرائش محفل ہے افسوس کی آرائش محفل کا موضوع ہندوستانی تاریخ ہے حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل میں قصہ حاتم تائی کو بیان کیا گیا سید حیدر علی بخش کی اہم تصنیف کونسی ہے میر شیر علی افسوس کب اور کہاں پیدا ہوئے میر شیر علی افسوس کا انتخال کب اور کہاں ہوا میر شیر علی افسوس کی پہلی کتاب کونسی ہے میر شیر علی افسوس کی دوسری تصنیف کونسی ہے افسوس کی آرائش محفل کا موضوع کیا ہے بخش حیدر کی آرائش محفل میں کس واقع کو بیان کیا گیا اس قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں ناظرین افسوس کی آرائش محفل کو اردو زبان میں تاریخ کی پہلی کتاب تصور کیا جاتا ہے میر بہدر علی حسینی کی پہلی تصنیف نصر بینظیر ہے نصر بینظیر اٹھرہ سو دو عصوی میں شائع ہوئی نصر بینظیر میر حسن دہلوی کی مسنوی سہر البیان کی نصر ہے میر بہدر علی حسینی کی دوسری تصنیف اخلاق ہندی ہے میر بہدر علی حسینی کی تیسری تصنیف تاریخ آسام ہے رسالہ گل کرسٹ میر بہدر علی حسینی کی تصنیف ہے مرزا علی لطف نے تذکرہ گلشن ہند لکھی جس سے انہیں شہرت دعا ملی کازیم علی جوان نے کالی داس کا مشہور سنسکرٹ ڈراما شکون طلا کا ترجمہ بریج بھاشاں میں کیا ناظرین ہم ہر سلائٹ کو آپ کے سکرین پر زاہد کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف خسم کے سوالات کو بھی بیان کر رہے ہیں اس سلائٹ میں یہ مختلف سوالات بن سکتے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں افسوس کی کونسی کتاب کو اردو زبان کی پہلی کتاب تصور کیا جاتا ہے میر بہدر علی حسینی کی پہلی تصنیف کونسی ہے اس قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بارہ ماہ سا قاضی ملی کی تصنیف ہے بارہ ماہ سا میں ہندووں اور مسلمانوں کے تہوار بیان کیے گئے ہیں قاضی ملی جوان نے تاریخ فرشتہ کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا اس کے علاوہ فقیر محمد خان گویہ نے فارسی انوار السہلی کا اردو ترجمہ وستان حکمت کے نام سے کیا ناظرین فورت ویلیم کالیج کا اردو کے تئین خصوصا نصر کے معاملے میں کردار ناخابل فراموش ہے ناظرین آئیے ہم اب تک اہم نقاط کا جائزہ لے رہے تھے اور مختلف قسم کے سوالات بناتے ہوئے مختلف قسم کے اہم نقاط کو آپ کے سام میں گوش گزار کر رہے تھے اب آئیے چند کثیر جوابی سوالات انتہانات کے نقطے نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے استاد عالم کس عادل شائی حکمران کو کہا جاتا تھا استادِ عالم کس عادل شاہی حکمران کو کہا جاتا تھا عبراہیم عادل شاہ اسماعیل عادل شاہ یوسف عادل شاہ علی عادل شاہ کس دکنی شاعر کا کلام دہلی میں بے انتہا مقبول ہوا نسرتی ولی دکنی محمد قلی خطب شاہ یا پھر ملہا وجی خدا سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے سودا شیفتا میر تخی میر یا پھر مرزا غالب مسنوی سہر البیان کی تصنیف کس نے کی ملہا وجی ابراہیم زوخ میر حسن یا پھر مسحفی مسنوی بحر المحبت کس کی تصنیف ہے شیفتا ابراہیم زوخ میر حسن یا پھر مسحفی دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے میر انیس رنشا میر حسن یا پھر میر مسحفی دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے اردو کہنیا اردو نظمے اردو غزلے یا پھر اردو خوائے مشہور مسنوی گلزار نصیم کس کی تصنیف ہے پنڈی دیاشنکر نصیم جگنات آزاد میر حسن انشاءاللہ خان انشاء خاقانی ہند کا خطاب شاہ دہلی نے کسے عطا کیا مرزا غالب ابراہیم زوخ شاہ نصیر دہلوی مومن خان مومن مرزا اور نور شاہ کس اردو شاعر کے الخابات تھے مرزا غالب ابراہیم زوخ ولی دکنی یا پھر مولانا الطاف حسن حالی عود ہندی اور اردو مولا کس شاعر کے خطوط کا مجموعہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد حسرت موہانی مرزا غالب یا پھر محمد حسین آزاد نصری تصنیف تذکرہ گلشن بیقار کس کی ہے شیفتہ میر تخیمیر امیر مینائی یا پھر مسفی معزز ناظرین جیسا کہ ہم نے کثیر جوابی سوالات کو آپ کے سکرین پر ظاہر کیا میں سید رو فریحان اس ویڈیو لسن کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں شکریہ شب خیر موسیقی